بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل احمد ہیل ٹپس تو آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو خواتین ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ایسی کونسی غزائیں استعمال کرنے چاہیے جن سے ان کا بچہ چاند جیسا خوبصورت اور گورہ پیدا ہوگا کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے جو روٹینز ہوتے ہیں کھانے پینے کے اس کی وجہ سے جو وٹم وٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں وہ والی جو خوراکیں ہوتی ہیں غزائیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتی جن کی وجہ سے ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انہیلڈی ہوتا ہے اور بعد ازاں اس کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ ڈے بڑے انکریز ہوتی جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ ایسی خوراکیں ایسی غزائیں کھائیں گی جن کی مدد سے آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی گروت کرے گا اور سٹارٹنگ سے ہی وہ ہیلڈی پیدا ہوگا تو جی ہاں ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے ویڈیو کو اپنے لاس تک لازمی دیکھ لینا ہے کوئی بھی پوائنٹ میس نہیں کرنا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشیل یوٹیوب چینل احمد ہیل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن کو پرسک کر لیں تاکہ اس طرح کی جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن مل جائے کریں سب سے پہلے تو پہلی جو چیز ہے وہ فروٹ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے جو کھانے والی ہے وہ سیب ہے جو اپل ہے آپ نے اپل ویسے استعمال کرنا ہے کیونکہ جو اپل ہے اس میں جو نیوٹرنز ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں تو نیوٹرنز کا استعمال جو ہوتا ہے یہ بیبی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ جو رات کا بہت بڑا بریک لگتا ہے جب رات کا وقت جب آپ سوتی ہیں تو اس کے بعد جب موننگ ٹائم آپ اٹھتی ہیں تو آپ کو پہلے کیا کھانا چاہیے جو خواتین ہوتی ہیں وہ چائے کا استعمال کرتی ہیں اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ کا جو بیبی ہے وہ ہیلدی پیدا ہو آپ یہی چاہتی ہیں تو آپ یہ جو چائے کی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں جب آپ حمل سے فری ہو جائیں جب آپ کی بچے کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنی عادت کو کنٹینور رکھ سکتی ہیں تو آپ چائے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں جو سیکنلی چیز ہے دوسری غذاہ ہے وہ ہے کہ آپ نے بادام کا استعمال کرنا ہے کیونکہ بادام جو ہے اس میں فالک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے اور فالک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اگر اسی بادام کو آپ بھگو کر استعمال کرنے مورننگ ٹائم جب آپ اٹھیں اسی بادام کو آپ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہیلڈی پیدا ہوگا جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے دودھ دودھ کا جو استعمال ہے اس سے آپ کا جو بوڈی ہے آپ کا جو جسم ہے وہ ہیلڈی ہوگا آپ کا جو بچہ ہوگا وہ بھی ہیلڈی ہی پیدا ہوگا کیونکہ دودھ کا استعمال کرتے وقت کچھ خواتین کو متلی آتی ہے کیے وغیرہ آتی ہے تو وہ والی خواتین ہیں کچھ بسکٹ وغیرہ یا کچھ اور چیز کھا لیں جس سے ان کا جو پیٹ ہے وہ بھی بھر جائے بھوک بھی مر جائے اور یہ کام بھی ہو جائے جو اگر آپ فروٹ وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہتی تو آپ تازہ فروٹ کا جوس استعمال کریں تو یہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے اور جو لاسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ جو ہیں ان غزاؤں کے علاوہ آپ کھانا ہی استعمال کرنا چاہتی ہیں موننگ ٹیم اٹھنے کے بعد تو آپ کوشش کریں کہ رات کو جو فریج میں پڑا ہوا کھانا ہوتا ہے جو سائلن وغیرہ ہوتا ہے وہ استعمال نہ کریں تازہ کھانا استعمال کریں جس کی وجہ سے جو منرلز ہوں گے جو وٹاوینز ہوں گے وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے جو تازہ کھانا بنتا ہے اس میں وٹاوینز اور منرلز ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے لئے اور آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لئے دونوں کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ والی جو غزائیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا بیوی بہت ہی زیادہ ہیلدی پیدا ہوگا جوatas اوهöst اوگر یہ ڈیب sends dew پوٹاوینز اور مگ اور پیاد مکنیه جو ترکیر میں پیادی جو گنات